اس ویڈیو میں میں سنٹرل کے تمام بلوکس کو یعنی تمام سیکٹرز کو انڈویجولی پرسنٹیج بائز ہائیلیٹ کروں کس بلوک میں سٹیٹس کیا بنتے ہیں تاکہ تمام میمبران کو اپنے بلوکس کے حوالے سے اپ ڈیٹ مل سکیں اور میں کچھ سائٹ کے فوٹیجز بھی آئٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو کلریٹی مل سکیں کہ آپ کا پوزیشن کس تک مکمل ہو چکے ہیں اور پوزیشن میں ڈیفرنٹ پارٹس آئیں گی پہلا پارٹ ہوتا ہے جس میں کٹنگ اور فلنگ کا کام آتا ہے دوسرا بار جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اوورال وہاں پر امنیٹیز کا انسٹال ہونا جس میں سیوریج، انڈرگراؤنڈ، انڈرگراؤنڈ، اپٹیکل فائبر یہاں تمام انڈرگراؤنڈ کام آتے ہیں اور تھرڈ اس کے اوورال لینڈسکیپنگ کا کام یہ تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو فرسٹ سٹارٹ کرتے ہیں اوورسیس سینٹرل سیکٹر اے سے اگر ہم اوورسیس سینٹرل سیکٹر اے کی بات کریں تو اس میں اگر ارثور کی بات کیجئے تقیباً ہندر پرسنڈ کمپلیٹ ہے اگر ہم بات کریں انڈرگراؤنڈ امنیٹیز کی تو ہندر پرسنڈ کمپلیٹ ہے اس میں جو چیز سکت مسنگ ہے that is لینڈسکیپنگ کہ اس وقت اوورسیس سینٹرل سیکٹر اے میں لینڈسکیپنگ نہیں ہوئی یعنی کہ کسی بھی بلوک کے اندر لینڈسکیپنگ کسی بلوک کے اندر بائدہ بھی نہیں ہوئی تو یہ بارٹ ہر جگہ مسنگ ہوگا لیکن ارثورک اگر آپ دیکھیں کٹنگ فلنگ والا کام اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انڈرگراؤنڈ والا کام تو اوورسیس سینٹرل سیکٹر اے ہندرڈ پرسنڈ مکمل ہے اگر ہم بات کریں سیکٹر بی کی تو سیکٹر بی کا جو ارثورک ہے وہ تقریباً سیمینٹی پرسنڈA ریا ہے جس کا ارثورک مکمل ہے اور تھرٹی پرسنڈA ریا ہے جس کا ارثورک ابھی تک رہتا ہے دیوٹو لیٹکیشن یا دیوٹو اینی ریزن وہاں پہ ابھی تک ارثورک کر کام مکمل نہیں ہوا یعنی کٹنگ فلنگ والا کام جو ہے وہ سیمینٹی پرسنڈA ریا پہ ہو گیا ہے اور تھرٹی پرسنڈA ریا پہ کام ابھی تک نہیں ہوا اگر ہم بات کریں وہاں پہ انڈرگراؤنڈ سیوریج الیکٹرسٹی اور ان کاموں کی تو جو سیونٹی پرسنٹ ایریہ ہے جہاں پہ سٹریٹس کا لیاؤٹ پیان بھی بن چکے ہیں اور جہاں پہ ساتھ ساتھ انڈرگراؤنڈ کام بھی ہو چکے ہیں وہ سیکٹر بی کے اندر سیونٹی پرسنٹ کام مکمل ہے اگر ہم بات کریں سیکٹر سی کا تو سیکٹر سی کا ارث ورکولہ جو کام ہے وہ تبیباً آپ کہلیں کہ ایٹی نائٹی پرسنٹ مکمل ہے لیکن انڈرگراؤنڈ جو الیکٹرسٹی سیوریج جو کام ہے وہ تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسنٹ مکمل ہے اور ریمیننگ کام وہاں پہ رہتا ہے اور اس میں وہاں پہ ارث ورکولہ بھی بہت سار کام ہے جو رہتا ہے تو انفرکٹ وہاں پہ آپ ریشو کر لیں سیونٹی تھرٹی کی ریشو کریں وہاں پہ یعنی کہ سیونٹی پرسنٹ ارث ورکولہ کام جو ہے وہ ہو گیا اس کا ارث ورک اور جتنا انڈرگراؤنڈ سیوریج لیٹسٹی اور باقی جو کام ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں اور سیونٹی فائی پرسنٹ ایریا اس کا ایسا ہے جو لیٹیگیشن والے ایریا میں آتا ہے جہاں پہ لینڈ ابھی تک سوسائیٹی کے پاس موجود نہیں ہے جب تک یہ لینڈ کلیر نہیں ہوگی سوسائیٹی کے پاس یہاں پہ پروکرمنٹ نہیں ہوگی لینڈ کی تب تک یہاں پہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا اگر ہم بات کریں سیکٹر ای کی تو سیکٹر ای کا تقریبہ آپ کہہ لیں کہ ایٹی پرسنٹ ایریا ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کا ارث ورک بھی کمیلیٹ ہے جس کی لینڈسکیپنگ بھی کافیت تک بیٹھ رہا ہے اور جہاں پہ کارپٹنگ ورم بھی ہو چکی ہے اور جہاں پہ انڈرگراؤنڈ ایریا جو باقی ہے وہ وہ آریا ہے جو مندوال روڈ کے رائٹ سائیڈ پہ آتا ہے یعنی کہ ایک لوکل روڈ ہے وہ سارا کا سارا ڈیویلپ ہو گیا ہے اور رائٹ سائیڈ والا جو ایریا اس کا تقریباً آپ کا 30% کام ایسا ہے جو باقی ہے جہاں پہ موسیلی سات مرلہ کے پلوٹس آتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ والا کام بھی جلدی مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اوور سی سینٹرل سیکٹر ای میں اوورالا کام مکمل ہو جائے گا اب آئیں سیکٹر ایف پہ سیکٹر ایف کے والے سے مجھے بہت سارے میمبر بات کرتے ہیں سیکٹر ایف کے اندر ابھی پہلے پچھلے تین مہینے کے اندر کافی چینجز آئی ہیں اب جو سیکٹر ایف میں دربار نہ دراتا ہے جس کو ایک ہائٹڈیڈ ایریا پہ رکھا گیا اس کے سراؤنڈنگ میں بھی جار دیوری کی جا رہی ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جتنا یہ بنتا ہے یعنی کہ انیشیل جو بارامر لولی سائٹ بنتی ہے وہ سائٹ تقریباً ساری کلیر ہو چکی ہے ارتھ ورک کے ساتھ سے وہاں پہ انڈرگراؤنڈ جو امنیٹیز کلی کام ہے وہ ابھی وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ مدلب آنے والے تقریباً چار سے پانچ ماہ کے اندر فورا نہیں لیکن باید دیسمبر 2024 امید ہے کہ مقام مکمل ہو جائے گا اس کا جو پیچھے والا پارٹ ہے جہاں پہ ساتھ مرلہ والے پراؤٹس آتے ہیں کچھ دس مرلہ کے پراؤٹس ہیں وہاں پہ ابھی تک لیٹیگیشن باقی ہے اور وہ ابھی تک سوزائٹی نے لینڈ کلیر نہیں کی جب تک وہ لینڈ کلیر نہیں ہوتی زیادہ سے بات ہم وہ ڈیویلپنٹ کو ڈسکس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اگر ہم بات کریں جی بلوک کی تو جی بلوک کا تقریباً سیونٹی پرسنٹ ایریہ ہے جس کی لینڈ بھی کلیر ہے جس میں آرتھ ورک بھی کلیر ہے اور جس میں یہاں تک ہے سٹریٹ کی جو کارپٹنگ اور لیوٹ پین پر جو پروپرلی آپ کہلیں کہ امنیٹیز ہیں یا انڈرگرانڈ جو چیزیں انسٹال ہونی ہیں جس میں سیورج ہے الیکٹرسٹی ہے اپٹیکل فائبر ہے اس کا کام سیونٹی پرسنٹ ایریہ پر ہو چکا ہے اور تھرٹی پرسنٹ ایریہ پر ٹونٹی اک پرسنٹ بھی لیٹیگیشن باقی ہے اور ٹین اک پرسنٹ ایریہ ہے کہ جس پر ابھی تک لیٹیگیشن تو نہیں ہے باقی کام جو پینڈنگ ہے باقی ایریہ میں کافیت تک ڈیویلیپنٹ مکمل ہو چکی ہے جی بلوک کے بعد آگیا آتا ہے ایچ بلوک کا میں حال میں ایٹی نائیٹی پرسنٹ کام ایریہ سے جو دلیورد ہے مکمل پزیشن بلہ ہے اس میں ایسا کوئی پرسنٹ ایٹن پرسنٹ پرسنٹ پارٹ ہوگا لیٹیگیشن تو نہیں ہے وہاں پر لیکن کچھ ارث ورث باقی ہے تو یہ بھی شاید ای بلوک اور کے بلوک کی طرح وہ بلوک ہے جہاں پہ mostly کام ایسا جو مکمل ہو چکا ہے اس کے بھی direct access جو آپ کو possible ہے جو سنٹرل کا مین بولیورد ہے اچھے اس بلوک کے ایک اچھی بات کیا ہے کہ یہ جو اور سی سنٹرل ہاروی پاک بلوک ہے یہ ہے جسنٹ ہے with the main سیلیکون ویلیج اب سیلیکون ویلیج کا فیوچر میں جا کے بہت ساتھ پوزٹیف امپیکٹ آئے گا کیونکہ سیلیکون ویلیج کے اندر کچھ بلڈنگز ایسی ہیں جو الڈی بنائی جا چکی ہیں جس میں انکیوبیشن سنٹر ہے مولیکیول کے نام سے کمپنی ہیں جو آکے وہاں پہ انسٹالل کیا جا رہے ہیں وہاں پہ کمپنیز کو پروپرلی ایکسپینڈ کیا جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان بلوک پہ بھی کافی positive impact آئے گا فیوچر میں ہو سکتا ہے یہ بلوک جو ہیں وہ کافی زیادہ beneficial on members کے لیے جن کے پاس low budget کی investment تھی اور انہیں یہاں پہ investment کر رکھی ہے تو ان کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے ریمیننگ 40% پہ جو لینڈ ہے وہ بھی کلیر ہے جہاں پہ کارپٹنگ بھی ہو چکی ہے جہاں پہ انڈرگراؤنڈ سیوریج گارہ کام بھی ہو چکے ہیں جہاں پہ انڈرگراؤنڈ الیکٹریٹی کام بھی ہو چکے ہیں اور باقی جو منٹیز ہیں جو انڈرگراؤنڈ انسٹال کی جانی ہے وہ مکمل کی جا چکی ہیں اگر ہم بات کریں کے بلوک کی تو کے بلوک کے بھی یہی سنیری ہوئی ہے کے بلوک تقریبا آپ کہہ لیں کہ انڈرڈ پرسنٹ نازی تو نائنٹی پرسنٹ تو تقریبا مکمل ہے اور نائنٹی پرسنٹ سے مراد ہے شاید یہ اے بلوک کے بعد سب سے زیادہ بلوک ہونے والا بلوک ہوگا ڈیویلپ ہونے والا بلوک جو کا وہ کے بلوک ہوگا کیونکہ کے بلوک کے ساڑھے تین ملہ کے پلوٹس ہیں اور ساڑھے تین ملہ کے پلوٹس کا مین جو آپ کا رنگ روڈ بنتا ہے اس سے ایکسس ہے مین کپٹل سمارٹ ڈی اوورسیس سنٹرل کا رنگ روڈ یہ راہل پینڈی رنگ روڈ کی بات نہیں ہو رہی یہ ٹرپل آر کی بات نہیں ہو رہی یہ کپٹل سمارٹ ڈی اوورسیس سنٹرل میں جو مین ایکسسی پرسنٹ روڈ ہے اس سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تقریبا نائنٹی پرسنٹ ایریا ہے ساڑھے آپ کا لیورڈ ہے کے بلوک کے بعد آپ کا ایل بلوک اور ایل بلوک ہے ایل بلوک کے اندر بھی لیٹیگیشن کا وہی صورتحال ہے تقریبا آپ کے سکسٹی فورٹی کی ریشو ہے سکسٹی پرسنٹ ایریا آپ کا کلیرڈ ہے سکسٹی پرسنٹ ایریا لیٹیگریٹڈ ہے اور سکسٹی پرسنٹ ایریا کلیرڈ ہے اس میں ارتفر انڈرگرونڈ سیور ہے جو روڈ کی نیٹورکنگ ہے یا روڈ کی کارپٹنگ ہو رہا کام ہے وہ مکمل کیا جا جک ہے اور آخری بلوک جو ہم بلوک آتا ہے اس میں بھی تک کچھ پارٹ ایسا ہے جو سرائٹی کے پاس بلکہ کچھ پارٹ کے موسلی پارٹی ایسا ہے جو سرائٹی کے پاس ابھی تک پرکیورڈ نہیں ہے اور اس میں کام نہیں ہو سکا اگر ڈاکٹر انکلیف کی جنرل ہم لوکیشن کی بات کریں تو ڈاکٹر انکلیف کی جو لوکیشن ہے وہ انٹرچینج ایم ٹو موٹروے سے جو آپ کو ایکسس ملتی ہے اس کے ساتھ آج کی ڈیٹ میں ابھی جو انٹرچینج والا پوائنٹ ہے اس سے لے کے جو چارسو فٹ روڈ ہے جو یہ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک ڈریکٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو جو بھی انڈویجول آج کی ڈیٹ میں کیپٹل سمارٹی کے سائٹ وزٹ کرتا ہے تو سٹریٹ نمبر ون سے ہو کے پہلے لین نمبر سکس جو ڈاکٹر انکلیف کی ہے اور اس کے بعد پھر سٹریٹ نمبر ون سے ہو کے مین چارسو فٹ روڈ پہ ایکسس لیتا ہے تو اس لحاظ سے ڈاکٹر انکلیف کی جو لوکیشن ہے وہ سب سے زیادہ پرائنٹ لوکیشن بنتی ہے سو سائٹی سے جب بھی بات کی جاتی ہے کہ آپ ان کو کب سیل ملائیں گے تو آنسر یہ ملتا ہے کہ جو ڈاکٹر انکلیف کے اندر پلوٹس ہوں گے تو وہ ڈاکٹری کو انتنظیم ہے آباد کے نام سے جو یو ایس بیسٹ ارگنیزیشن ہے ان کے میمبرز کو ہم نے یہاں پلوٹ دینے ہے ابھی تک لیکن پلوٹ یہاں پہ کسی کو اللہٹمیٹس نہیں ہوئی اگر آپ کو یہ ویڈیو چل گئے تو پلیز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جات اگلے وڈیزے کے لیے خدا حافظ